موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنظر ویخافون یوماً کان شره مستطیرا ویتعمون التعام علاہ بھی مسکیناً ویتیماً وعسیرا انما نتعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مختلف موضوعات آپ کی خدمت میں لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسے انوانات ایسے موضوعات منتخب کیے جائیں جس میں میرے اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے رہنمائی کا پہلو بھی موجود ہو اور رغبت بھی موجود ہو یا وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہیں ان سے روکا جا سکے اور جو معاشرتی معاملات ہیں ان میں ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکے ہم نے آپ کے سامنے ان دنوں میں جنت کے حصول کے لیے وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہو سکتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں وہ کون سے کام کرنے سے انسان کو جنت حاصل ہو سکتی ہے اور جنت کا شوق کیوں ضروری ہے یہ آپ کے سامنے ہم نے گزارشت پیش کی اور آج بھی اسی زمن میں کہ وہ کون سے افعال آمال ہیں جن کے انجام دہی سے اور جن کے کرنے سے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے اور جن کے انجام دینے سے انسان اللہ تعالی سے بہترین اعنام پاسکتا ہے یقیناً جنت کا شوق سب سے بڑی دولت ہے میری نظر میں جب آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے اور کوئی بھی دنیا میں دنیا کا کوئی کام بھی آپ کرتے ہیں تو آپ اپنا گول اپنا اپنی جو حدف ہے اور اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ سیٹ کرتے ہیں جب آپ اپنے ٹارگٹ پر پہنچتے ہیں اس ٹارگٹ اچھا جتنا بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے پھر آپ اتنی زیادہ محنت مشکت جدوجہت کرتے ہیں اگر آپ نے ٹارگٹ چھوٹا رکھا ہو تو ظاہر ہے آپ اس کو آسان لیتے ہیں اور اس کے لئے محنت بھی اتنی کرتے ہیں اور اگر آپ نے ٹارگٹ بڑا رکھا ہو حدف بڑا رکھا ہو تو آپ اس کے لئے محنت بھی اسی قدر زیادہ کرتے ہیں جنت بہت بڑا ٹارگٹ ہے بہت بڑا حدف ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں آ کر واپس جانے کے لیے جو سب سے بڑا حدف ہے وہ دنیا کا پانچ دس مرلے کا ایک کنال دو کنال کا چار کنال کا گھر نہیں ہے بلکہ وہ جنت کا حصول ہے اور جنت آخری جنتی کو جو دی جائے گی اس کی جو مثال حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہے کہ اس زمین و آسمان کے برابر دس گناہ زائد جنت ایک آخری جنتی کو جو اللہ تعالیٰ سے جس کو دعائیں کرتا تھا کہ مجھے جہنم سے نکال دیا جائے اللہ اسے جہنم سے نکالیں گے اور پھر جہنم کے باہر بٹھا دیں گے پھر درخت ایک درخت نظر آئے گا اس کے لیے وانگے گا پھر دوسرا درخت نظر آئے گا پھر تیسرا درخت نظر آئے گا اور پھر جنت میں وہ داخل ہوگا یعنی وہ آخری جنتی جس کو سب سے کم جنت دی جائے گی ہے سب سے معمولی جنت عطا کی جائے گی اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ اس کو اس زمین و آسمان کی چڑھائی کے برابر دس گناہ زائد جنت کا وارث مالک بنایا جائے گا اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ترغیب دیتے ہوئے اعلان فرماتا ہے کہ میری جنت کی طرف دول لگاؤ میری مغفرت کی طرف دول لگاؤ اس جنت کی طرف ایک جگہ وہ فرمائے جس کی چڑھائی زمین و آسمان جیسی ہے جس کی چڑھائی زمین و آسمان کے برابر ہے دوسری جگہ فرمائے جس کی چڑھائی زمین و آسمان کی چڑھائی کی طرح کی ہے یعنی اتنی بڑی جنت کی طرف تم رغبت رکھو تم جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اب اس سے اندادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور پھر قرآن مجید نے ہی یہ واضح کر دیا کہ سب سے بڑی کامیابی جس کا اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب اور دنیا کے زندگی تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں یعنی ہم جس کو کامیابی سمجھتے ہیں اور یہاں جو اپنی کامیابیوں کے جشن منا رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جنت کے حوالے سے جنت کے مقاولے میں اس لیے کہ جنت تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عادت تلعباد السالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس کو بنایا ہے اس کو تعمیر کیا ہے اس کو تشکیل دیا ہے اس کی خود اس کو سجایا ہے جس کو آج تک ما لا عین رات آج تک کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ولا اوزن سامیات اور کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں اور کسی انسان کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا وہ ایسی جنت ہے جس کا خیال بھی کسی کے لیے ناممکن ہے یعنی وہ خیالی دنیا سے بھی با مورا بڑی اور عالی جنت ہے جو ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے دوسری جگہ یہ ہر امتی کو حاصل ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے جیسے نبی پاکر اسلام نے فرمایا یہ بھی ایک مشارت ہے آپ فرماتے ہیں میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا مگر وہ جو جنت جانے سے انکار کرنے والا ہو یعنی جو جنت کا شوقی نہ رکھے اور جنت جانا ہی نہ چاہے اس کو تو جنت نہیں لے جائے جائے گا اور باقی جو بھی جنت کی کوشش کریں گے جو جنت کی محنت کریں گے جو جنت الفردوسی ہے جنت العالی جو جنت العدن کے لیے اپنی محنت کو انجام دیں گے ان کو ضرور جنت ملے گی اس کے لیے شرط کیا ہے جو میری اطاعت کرتا ہے میری بات سنتا مانتا ہے میرے احکامات پر عمل کرتا ہے میری سنت کو سامنے رکھتا ہے اور میری سنت کو تھام کر زندگی گزارتا ہے وہ یقینی طور پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جو میرا انکار کرتا ہے میری نافرمانی کرتا ہے میری تقزیب کرتا ہے جو میرے پیغام کی ناقدری کرتا ہے فقد ابا اصل میں وہ جنت جانے سے انکاری ہے صحابہ نبی پاک علیہ السلام سے جنت کے بارے میں سوال کرتے وہاں کے پھلوں کے بارے میں سوال کرتے وہاں کے جہانوروں کے بارے میں سوال کرتے وہاں کے مناظر کے بارے میں سوال کرتے اللہ کے رسول علیہ السلام انہیں یہ خبر دیتے وہاں صحابی پوچھنا یا رسول اللہ سے جنت میں جانے کے لیے ہم کیا عمل کریں کون سا عمل مجھے جنت کے قریب کر سکتا ہے ایسا کوئی عمل بتائیے جو جنت لے جانے والا ہو ایسا کوئی عمل بتائیے جو جہنم سے بچا دینے والا ہو تو آپ ان سوالوں کا جواب انعائیت فرماتے اس لیے کہ صحابہ کے اندر اس بات کا شوق پائے جاتا تھا کہ وہ جنت حاصل کریں جنت کے حصول کے لیے وہ کتنے مشتاق تھے آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا بلکہ وہاں جنت کا شوق کس قدر پائے جاتا تھا اور اس کا آپ اندازہ اس واقعے سے اس بات سے لگا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ بدر کے دن نکلتے ہیں اور دشمنوں کے مقابلے پہلے اصل میں تو وہ اس کافلے کے تاقب میں گئے تھے جو کافلہ جنگی ساز و سمان لے کر مکہ روانہ ہو رہا تھا اور جس میں جس کا کل سرمایہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا اس کافلے کو روکنے کے لیے نبی پاک ریسی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر دور نکل گئے اور اس کافلے کے راستے پر کافلے کا جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے اور اس کے جو آنے والے مفاسد اور نقصانات ہیں اس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور مکہ والوں کو ایک سخت پیغام دینے کے لیے اللہ کے حکم سے آپ نکلے اللہ تعالی نے آپ سے دونوں گروہ میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا تھا آپ نکلے لیکن وہ کافلہ بچ کے نکل گیا اور بلاخر کفار مکہ کے ساتھ آپ کا آمنہ سامنا ہوا کفار مکہ کے ساتھ لڑتے ہوئے لڑنے سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے ایک نوجوان جو اپنی ماں کا کلوتا بیٹا ہے اور ہر بچہ ماں کی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے یہ بڑا خوبصورت صحابی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے مشورے پر باقی سارے جو بدر میں پانی کے چشمے تھے ان کو بند کر کے آخری چشمے پر اپنا پڑاؤ ڈالا آخری کمہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا اور وہ حوز بنا کے اس کا پانی جو ہے مسلمانوں کے لیے محفوظ کر دیا اور کافروں سے اس پانی کو روک دیا یہ جنگی حکمت عملی تھی تاکہ کافر جو ہیں وہ جب گرمی میں لڑیں گے اور جب انہیں پیاس کی شدت ہوگی تو پانی ہمارے قبضے میں ہوگا اور ہم جلد ان پر غلبہ پا سکتے ہیں لہٰذا آپ نے اس پر صحابہ کے مشورے سے پہرہ بٹھا دیا اب اس پانی کی حفاظت کے لیے قریبی جو چوٹی ہے قریبی جو ٹھیلہ ہے اس پر تیر اندازوں کو بٹھا دیا گیا تاکہ کافر اس پانی سے فائدہ نہ اٹھا سکے اسی اسنا میں ایک صحابی جس کا نام حارسہ بن سراکہ ہے یہ پانی پینے کی غرص سے جنگ سے پہلے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی جنگ سے پہلے یہ پانی پینے کی غرص سے یہ اس حوث پہ آتا ہے اور جب پانی پینے کی کوشش کی تو ان صحابہ نے جو اس کی حفاظت پر معمور ہے وہ پہچان نہیں سکے کہ یہ اپنا ساتھی ہے یا کوئی کفار کی ٹیم کا حصہ ہے لہذا انہوں نے تیر چلایا اور وہ تیر ہارسہ بن سراکہ کے گلے میں پیوست ہو گیا اور وہیں شہید ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کو خبر کی گئی آپ نے وہاں سے ان کو اٹفایا جنگ شروع ہوئی جنگ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اللہ کی مدد و نسرہ سے تائید سے فتح حاصل کر لے جب آپ فاتح بن کر اور قیدیوں کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے اور مدینہ کے راستے پر جو ہے وہ آپ واپس لٹے تو مدینہ شہر میں داخل ہوتے ہی مرد و عورت کا جو حجوم ہے جن کے شہدہ ہیں چودہ شہدہ تھے اور وہ بھی آپ کے راستے میں ہیں اور وہ جن کے لوگ غازی بن کر آئے ہیں اور فاتح بن کر آئے ہیں وہ بھی اپنے بھائیوں کا اپنے بیٹوں کا اپنے شہروں کا استقبال کرنے کے لیے مرد و عورت امرڈ آئے ایسے ہی اس لشکر سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتے میں بارکہ یہ ہوتی تھی کہ آپ جو ہے وہ بعض وقت لشکر کے آگے ہوتے اور بعض وقت اپنے لشکر کے پیچھے آپ پیچھے آرہے صحابہ آگے گزر رہے لوگ ان کا استقبال کر رہے اور نگاہیں مشتاق ہیں کہ نبی مکرم علیہ وسلم کا دیدار جو ہے وہ ہو اور ان سے ہم فتح کی نویت سنیں حارسہ کی ماں رضی اللہ تعالیٰ وہ اس گزرنے والے لشکر میں سے اس ساتھیوں میں سے کسی سے پوچھتی ہیں کہ میرے بیٹے کا کیا بنا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو قتل ہو کیا تو انہوں نے پوچھا قتل یا شہید کیا میرا بیٹا شہید نہیں ہوا ایک ماں کا سوال ہے تو اس نے اس صحابی نے کہا کہ نہیں وہ قتل ہوا ہے اس نے تو مسلمانوں نے مسلمانوں کے تیر نے قتل کیا ہے وہ کسی کافر کے ہاتھوں تو شہید نہیں ہوا لہذا وہ تو شہید نہیں شہید تو وہ ہوتا ہے جو کافر کی جو ہے وہ ہتیار سے اس کے یہ ان کا تصور ہے کہ شہید تو وہ ہوتا ہے لہذا انہوں نے بتا دیا کہ تمہارا بیٹا تو شہید نہیں وہ تو مسلمانوں کے طریقے سے جو ہے وہ شہید ہوا ہے وہ قتل ہوا ہے یہ بات سننا تھی کہ ماں کا کلیجہ ظاہر ہے پھٹ گیا وہ تو اس شوق میں تھی کہ میرا بیٹا یاد و فاتح بن کر واپس لوٹے گا یہ شہادت کی موت حاصل کر کے اللہ کی جنتوں کا مہمان بنے گا اس کا دکھ گہرا ہو گیا کہ بیٹا جہاد پر بھی جائے اور شہادت بھی حاصل نہ کر پائے اور جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھے یہ اس کے لئے زیادہ پریشان کن بات تھی لہذا وہ بڑی ہی پریشان نبی پاک علیہ السلام کے آپ کی سواری کو روکتی ہے اور آپ سے وہی سوال کرتی ہے کہ کیا میرا بیٹا حارسہ شہید نہیں ہے کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا آپ نے پہلے تو بات واضح فرمائی آپ نے فرمایا کہ حالت جنگ میں میدان جنگ میں جب کوئی فوت ہوتا ہے چاہے وہ بخار سے ہی فوت ہو جائے وہ شہادت کی موت ہے لہذا تمہارا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہوا ہے غلط فہمی سے غلطی کی بنا پر اپنے ساتھیوں کے تیر کا اپنے ساتھیوں کے جو ہے وہ حملے کا شکار ہوا ہے لیکن تمہارا بیٹا شہید ہے تمہارا بیٹا شہید ہے بلکہ آپ کے الفات میں مبارکہ یہ تھے کہ جب انہوں نے یہ پوچھا کہ میرا بیٹا جنت میں نہیں ہے تو انہوں نے آپ نے فرمایا یہ آپ کا ایک محاورتن وہاں لفظ بولا جاتا ہے کہ تم پر افسوس ہو تم پر افسوس ہو کیسے سوچتی ہو یہ ایک بات کرنے کا اندازہ ہے انداز ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی مراد یہاں یہ نہیں کہ تم پر افسوس ہو بلکہ یہ ایک محاورتن جیسے آپ بات کرتے ہیں وہاں پر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جملوں میں آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ خاک علود ہوں تاریبت یدہ تیرے ہاتھ خاک علود ہوں یہ وہاں کا محاورتن ایسا بولا جاتا راغیمانفو تیری ناک خاک علود ہو یہ وہاں کا محاورتن آپ نے بولا وَيْحَاكِ اَوْحَبِلْتِ تم پر افسوس ہو کیسے سوچتی ہو کس طرح کی بات کر رہے یعنی یہ اچمبے کی بات تھی آپ کے لیے کہ کوئی آپ سے یہ کہے آپ فرماتے ہیں وَيْحَاكِ اَوْحَبِلْتِ تم پر افسوس ہو کس طرح کی سوچتی ہو اَوَ جَنَّتُمْ وَاحِدَ ایک جنت کی بات کرتی ہو تم اپنے بیٹے کے لیے ایک جنت کی بات کرتے ہو اِنَّهَا جِنَانٌ كَسِيرًا وہ تو بہت ساری جنتوں میں ہو گئے یعنی اس کو ایک جنت نہیں کئی ساری جنتیں عطا کی جائیں گی اور وہ تو جنت الفردوس کا مہمان ہوگا لوگوں کے اندر جنت کی رغبت کس قدر تھی یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے جوان بیٹوں کو کھونے کا غم نہیں ہے اپنے جوان بیٹوں سے ہاتھ دونے کا غم نہیں ہے اپنے جوان بیٹوں کے شہید یا قطر ہونے کا ڈر نہیں ہے بلکہ انہیں یہ خبر سننا تھی اور اس خبر سے اس کی بیچینی ختم ہو گئی کہ اس کا بیٹا جنت میں جائے گا ناظرین اکرام جب کوئی شیرخار بچہ فوت ہوتا ہے اور اس کے والدین اس پر صبر کرتے ہیں اور اس لیے صبر کرتے ہیں کہ اللہ نے صبر کا بدلہ جنت رکھا ہے تو یقین کیجئے اس سے بڑی اور کوئی بشارت نہیں ہے اور آدمی کو سکون آجاتا ایک چھوٹا بچہ ایک شیرخار بچہ جب ماں باپ کی گوست سے اس کو واپس لیا جاتا ہے تو یہ بہت تکلیف دے بات ہے کونسی بات انہیں حوصلہ دیتی ہے کونسی چیز انہیں مطمئن کرتی ہے یہ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ کی رضا پر اپنا بچہ اپنی اولاد کو قربان کر کے خوش ہو جائیں اور اللہ سے یہ پیغام لے لیں کہ اگر وہ صبر کرنے والے ہیں والصبر السواب الجنہ اور صبر کا بدلہ تو جنت ہی ہوا کرتا ہے گویا جنت کا شوق آپ کو بڑی بڑی مشکلات پر حاوی ہونے کا اور جنت کا شوق آپ کو بڑی بڑی مصیبتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے اس لیے ہم آپ کے سامنے وہ آمال و افعال رکھ رہے ہیں جن سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے ہم نے آپ کے سامنے نبی مکرم اسلام کے مختلف پیغامات رکھے ہیں گوزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ نے فرمایا جو شخص تین کام کرتا ہے میں اس کا جنت کا زمانہ دیتا ہوں وہ کون سے تین کام ہیں ایک آپ نے فرمایا میں اس کو جنت کے گرد و نواہ میں گرد و نواہ میں ایک گھر لے کر یا اللہ سے جنت کا محل لے کر دینے کا زامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے جنت کے وسط میں درمیان میں ایک گھر لے کر دینے کا جو ہے وہ میں زامن ہوں زمانتی ہوں جو مزاق میں بھی جھوٹنی بولتا عام زندگی میں بھی جھوٹنی بولتا اور آخر میں فرمایا جنت کے عالی بالا خانوں میں یا طبقات میں اور نبیوں کے قریب عالی بڑے جو طبقات ہیں اس میں جنت کا ایک محل لے کر دینے کا میں پاباندہ میں ذمہ دار ہوں میں زمانت لیتا ہوں جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں گویا نبی مکرمہ اسلام کا یہ پیغام ہم تک پہنچ گیا جس کے اخلاق اچھے ہوں جو جھوٹ نہ بولے چاہے مزاق میں ہی ہو اور جو شخص کسی صورت میں بھی کوئی بھی حالت ہو وہ شخص جو ہے وہ اپنے مقابل کو رعایت دیتا ہو جھگڑا ہو جھگڑے میں وہ سچا ہو جھگڑے میں وہ حق پر ہو اور وہ اپنے مخالف کو رعایت دیتے ہوئے اپنے مخالف کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے حق پر ہونے کی وجہ سے بھی کے باوجود بھی اس کے لئے بھی جنت کا وعدہ ہے آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اور عامال ہم نے گزشتہ پروگرام کے آخر میں ایک بات ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا وقافر الیتیم فی الجنتی حق اذا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے کیسے کہاتے ہیں جیسے میری یہ دو انگلیاں برابر ساتھ جڑی ہوئی ہیں ایسے میں یتیم کے پالنے والے کے ساتھ ہوں گا اب یتیم کو پالنا کل بھی مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے یتیم کے ساتھ کل بھی لوگ زیادتی کرتے تھے اور آج بھی زیادتی کرتے ہیں یتیم کا مال کل بھی آسان شکار سمجھا جاتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے یتیم کا مال کل بھی کھانا حرام تھا اور آج بھی کھانا حرام ہے اس کا تصرف صرف اس صورت میں جائز ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں آپ اس مال کی اس کمپنی اس فیکٹری اس مکان کی یا اس پراپرٹی کی حفاظت کریں اور ان بچوں کی کفالت کے لیے اس میں سے کچھ استعمال کریں اور پھر ان کے لیے بچا کر رکھیں کہ جب یہ بالگ ہوں باشعور ہوں تو یہ اپنے اس حق کو واپس لے سکیں اور جیسے چاہیں استعمال کریں جو آج بھی یتیم کی کفالت کرتا ہے حتیٰ کہ کفالت تو دور رہا یعنی یتیم پر صدقہ کرنا خرچ کرنا یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص محبت سے نرمی سے شفقت سے کسی یتیم کے سر پر صرف دست شفقت رکھتا ہے ہاتھ پھیت اس کے سر پہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کے ہاتھ تلے جتنے بال ہوتے ہیں ہم اتنی نیکی آتا کر دیتے ہیں اور کتنے بال ہوتے ہیں ہاتھ تلے کسی آدمی کا ہاتھ جو ایک عام قدب والے آدمی کا ہاتھ ہے وہ بھی کئی انچز پر محیط ہیں اور کتنے بال ہیں سینکڑوں بال ہوں گے جو اس کے نیچے صرف ایک تفعہ شفقت سے محبت سے پیار سے اس یتیم کو حوصلہ افزائید کرتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کتنا فائدہ اٹھاتا ہے دوسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں کو نسخہ ارشاد فرمایا جن کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے دل کو نرم کرنے کے لئے وَمْسَحْرَاسْلْ يَتِيم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے جب تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا نرمی سے محبت سے شفقت سے احترام سے وقار سے اس کی حوصلہ حفظائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے کتنا بڑا تحفہ دیں گے اللہ تیرے دل کو نرم کر دیں گے یہ یتیم کی کفالت اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت یاد کروائی ہے اس وقت کو یاد کرو علمی جد کے یتیمن فعاوہ جب آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو جگہ دی ہم نے آپ کو مقام دیا ہم نے آپ کو عزت و وقار عطا کیا لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت قائم کی تو یتیموں کے پالنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں خود آپ یتیم ہیں اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب جب یتیم آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے آکے کوئی درخواست کرے تو آپ اس پر غصہ نہ کرنا آپ اس کے ساتھ کہر کا سلوک نہ کرنا آپ اس کے ساتھ ناراضی کا اظہار مت کرنا آپ یتیموں کے اور آپ تو یتیموں کے ایسے ماوہ و ملجہ تھے کہ آپ یتیموں کو پالنے والے تھے آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے تھے آپ یتیموں کے امداد کرنے والے تھے آپ یاد کیجئے نا حضرت جابر بن عبداللہ جو نوجوان ہیں وہ ان کے والد جب غزوہ عبد میں شہید ہوتے ہیں اور ان کا مصلح کیا جاتا ہے یعنی ان کی میت مبارکہ جو ہے وہ حلیہ بگاڑا جاتا ہے ناک کان کٹے جاتے ہیں تو وہ جب جابر رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو ملے ایک دن بازار میں تو جابر بڑے پریشان تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیوں پریشان ہو کیوں تمہارے جو ہے وہ چہرے پر یہ پریشانی کے اثار ہے اتنے مغموم کیوں ہو تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ شہید ہوا اس کا مصلح کیا گیا یعنی یہ مجھے بات مغموم کرتی ہے کہ میرا باپ شہید ہو گیا میں ابھی کم عمر تھا میرا باپ شہید ہو گیا اس کی میت مبارکہ کا حلیہ بگاڑا گیا اس کا مصلح کیا گیا تکلیف دے عمل ہے کسی بیٹے کے لئے اس کے باپ کے ساتھ یہ سلوک ہو یا اس کا باپ جو ہے اس کی میت کا یہ حال بگاڑا جائے یہ بہت تکلیف دے عمل ہے مجھے تکلیف ہے میں افسوس میں ہوں اور میرے دل میں یہ غم ہے اور پھر میرا باپ بہت سارا کرس چھوڑ گیا ہے کسید بچے چھوڑ گئے یعنی میری بہنیں آٹھ نو بہنیں ہیں ساتھ یا نو بہنیں ہیں جن کی کفالت کے ذمہ داری مجھ پہ ہے تو یہ ساری وجوہات ہیں میرے مغموم ہونے کی تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بشارت نہ دوں اللہ اکبر کتنے عظیم انسان تھے نبی مکرم علیہ السلام کیسی عظیم ذات ہیں کیسی خوبصورت آپ کی شخصیت ہیں کہ آپ نے دیکھا میرا ایک صحابی پریشان ہے میرا ایک نوجوان ساتھی پریشان ہے یہ تازہ تازہ یتیم ہوا ہے اس کا باپ اس نے سر سے اٹھا ہے تو آپ نے اس کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو پیغام ملا آپ فرماتے ہیں تو خوش ہو جا جب تیرا باپ شہید ہوا آج تک اللہ نے کسی کے ساتھ بے ہجاب بات نہیں کی یعنی جب بھی اللہ کسی سے بات کرتا ہے تو اللہ ہجاب کے ماں بہن بات کرتا ہے پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے لیکن تیرا باپ اتنا خوش نصیب ہے اور تو اتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے باپ کو اللہ نے اپنے سامنے بے ہجاب بلایا اپنے ہجابات کو اٹھا کر اس کو سامنے بٹھا کے پوچھا میرے بندے تو نے میرے لئے اپنا یہ حال کر لیا بتاؤ میں تمہارے لئے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اور پتہ ہے تمہارے باپ نے تمہارے والد نے اللہ سے کیا مانگا کہ اللہ مجھے دوبارہ واپس بھیج دے زندہ کر دے تاکہ میں پھر تیرے راہ میں شہید کیا جاؤں تیرے راہ میں میرے ناب کان کٹے جائیں اور میں اسی لذت سے پھر آشنا ہو جاؤں اللہ مجھے واپس لوٹا دے گویا آپ نے یہ خوش خبری سنائی کہ تیرے باپ سے اللہ نے آمنے سامنے بات کی اور تیرے باپ تو خوش ہے وہ تو دوبارہ زندہ ہو کر پھر یہی موت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو تو کیوں پریشان ہے دیکھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترضیہ ملکہ آپ نے کس طرح کتنی محبت سے اپنے صحابی کو ساتھ سمجھایا بھی ہے اور جنت کا شوق بھی دلایا ہے اور آپ خود یتیموں کا کتنا خیال رکھنے والے تھے ایک اور بات میری ذہن میں آتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے حکم پر آپ کی اونٹنی ظاہر ہے آپ کا کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں تھا اور آپ کی اونٹنی اللہ کے حکم سے چلتی یعنی آپ اسی نہیں چلائے کرتے تھے گویا آپ آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہے آپ کی اونٹنی آپ اس پہ سوار ہے لوگ آپ کے چاروں طرف حجوم ہے ہر بڑا سردار چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس چلیں آپ میرے گھر میں ٹھہریں آپ میرے مکان میں ٹھہریں ہر کسی نے ہر بڑے سردار نے آپ کو یہ خواہش کی حتیٰ کہ آپ کے جو ننیال والے ہیں آپ کے جو رشتہ دار ہیں جو آپ کے تشتے میں مامو خاندان ہے بلن نجار کا وہ بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں چلیں وہ ہتھیار پہن کے آئے نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کے پروٹوکول کے لیے اور آپ کی عزت و احترام کی پیش نظر وہ ہتھیار بند ہو کر نبی پاک علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے دورو یا کھڑے ہو گئے یہ کتنا شاندار استقبال تھا تو آپ آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو یہ اللہ کی حکم پر چلتی ہے اللہ کی حکم پر بیٹھے گی جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میں رکوں گا اس کو چلنے دو تو آپ کی جب اونٹنی داخل ہوئی شہر میں تو وہ چلتے چلتے جہاں آج مسجد نبی ہے اس مقام پہ آکے پہلی مرتبہ بیٹھ گئے تو جب بیٹھ ہی تو آپ نے اس کو اٹھانا چاہا وہ نہ اٹھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا لوگوں نے جو ہے وہ آپ کا سمان اٹھانا چاہا آپ نے روک دیا پھر دوبارہ اونٹنی اٹھی اور تھوڑا چل کر تو ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس آمنے سامنے یہی جگہ یہی قطع جو آج بیٹھ مسجد نبی کا حصہ ہے یہاں پر اونٹنی بیٹھ جاتی ہے جب وہ بیٹھ جاتی ہے تو آپ نیچے تشریف لاتے ہیں اور آپ کا سمان سب سے پہلے لپک کر ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے جو اپنی بیوی کے کہنے پر جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم کہاں رسول اللہ کی میزبانی کر سکتے ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں وہاں تو بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے جو آلہ لوگ ہیں اور مالدار لوگ ہیں وہ آپ کی لائن میں کھڑے ہیں لیکن بیوی کے اکسانے اور کہنے پر اور بیوی کے اسرار کرنے پر ابو عیوب الائیت ہے اور آپ کا سمان اٹھا کر چل دیئے آپ اپنے گھر کی طرف پھر اس کے بعد سرداروں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ہاں چلئے تو آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے سمان کے ساتھ ہی رہتا یعنی میرا سمان جہاں چلا گیا میں بھی وہاں جاؤں گا پھر یہ جو زمین تھی جس پر انٹی بیٹھی ہے آپ نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے یہاں اللہ کا گھر بنے گئے یعنی مسجد بنے گی آپ کو بتایا گیا کہ یہ دو بچے ہیں یتیم ان کی زمین ہے تو آپ نے ان کو بلوایا اور اس کی قیمت لگوائی اور ان کو قیمت دینا چاہی انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ زمین آپ کو ویسے وقف کرتے ہیں ہم آپ سے قیمت نہیں لیں گے تو آپ نے بسد اسرار مسجد نوی کی اس خطے کی اس قطے کی قیمت ادا کی اس لیے اگر کوئی اور بات ہوتی تو آپ یقیناً مسجد کے لیے لوگوں کا حدیعہ اور تحفہ قبول کر لیتے لیکن یہاں بات یتیموں کی تھی یتیموں کا مال تھا تو آپ نے یہ سنت ہمارے سامنے رکھی آپ کا ترضی عمل ہمارے سامنے آیا کہ یتیموں کے ساتھ نرمی کرنا ہے ان کے ساتھ ریایت کرنا ہے آپ نے ان کی یہ زمین خرید لی اور یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر فرمائے آپ خود یتیموں کا کتنا خیال رکھتے تھے بشمار اور باتیں ہیں بشمار اور واقعات بھی ہیں لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کون سے عامال ہیں جن کے انجام دینے سے اور میں میرے سامنے اس وقت مختلف حدیث کا خلاصہ یہ کوئی دس عامال ہم آپ کے سامنے لگتے ہیں جو پروگرم کے اس آخری حصے میں یہ پیغام دینے کے لیے کہ اگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں یہ کام ہے اور چھوٹے چھوٹے کام ہے تو آپ جنت کے راہی بن جائیں گے جنت کے حصول کے خواہش مند ہوں گے اور جنت کی رغبت اور شوق آپ کے اندر ہوگا آپ جنت کے وارث بن سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا کام وہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ شخص جو کھانا کھلاتا ہے نرم کلام کرتا ہے نرمی سے بات کرتا ہے روزہ مسلسل روزے رکھتا ہے یعنی مسلسل سے مراد ہے کہ اس کی مطابعت کرتا ہے ایک دن چھوڑ کر ایک دن یا نبی پاکر اسلام کی دوسرے سنت کی مطابق پیر جمعرات اور ایام بیز کے روزے رکھنے والا یعنی نفلی روزے جو ہے وہ پیدر پی نہیں تو کم از کم ایک روٹین ہے اس کی مہینے میں وہ چار پیر رکھتا ہے وہ چار جمعرات رکھتا ہے یا ان میں سے کوئی ایک دن رکھتا ہے روزہ رکھتا رہتا ہے نفلی روزہ رکھتا رہتا ہے مطابع سیاں اور رات کو سبت مات پڑتا ہے جب سب لوگ سو جاتے اس کے بعد فرمائے مم بنا لیلہ مسجدہ بناللہ لہو بیتن فلچنہ اب یہ بڑا اہم سودہ ہے کہ جو اللہ کا گھر اللہ کے لیے بناتا ہے یعنی مسجد اللہ کے لیے تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کا گھر جنت میں تعمیر کرتا ہے گویا مسجد بنانا جنت کو حاصل کرنے کے مترادف ہے اور وہ جتنے شوق سے جتنی رغبت سے جتنی للہیت سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بغیر کسی پرچار کے بغیر کسی ریا کے وہ اللہ کا گھر بناتا ہے تو یقین جانی ہے جو اللہ کا گھر بناتا ہے آپ تو دیکھئے مسجد کے اندر جس کا دل لگ جاتا ہے وَرَاجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسْجِدِ وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹھکا رہتا ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا سایہ حاصل کرنے والے خوش نصیبوں میں سے ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹھکا رہتا ہے جو مسجد میں رہنا پسند کرتا ہے تو جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے یعنی مسجد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں سب سے عالی قطع عالی ٹکڑا زمین کا وہ حصہ جو ساری کائنات سے چنہ ہوا منتخب اور عالی ہے وہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے آج حیرت تو یہ بھی ہے کہ بازار تو ہر وقت آباد ہے لیکن مسجدیں بیران ہیں مسجدیں بنانے والا کوئی نہیں تو مسجد بنانا اتنا بڑا کام ہے کہ اس کا بدلہ ماں سوہ جنت کے اور کچھ بھی نہیں اگر 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 للہیت کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ محنت کی جائے بنایا جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا عجل و ثواب بہت زیادہ ہے اور نبی مکرم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کے سنت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ٹھہرے جہاں بھی رکے آپ کوباہ میں گئے آپ نے مسجد بنائی حضرت ابراہیم فلسطین میں آئے انہوں نے مسجد بنائی آپ مکہ میں حضرت کر کے آئے دونوں بابیٹوں نے مل کر اللہ کا گھر مسجد حرام یعنی بیت اللہ بنایا اور بیت اللہ کے ادگر نماز پڑھنا جائز ہوا اور جو ہے وہ عمل شروع ہوا تو انبیاء کی سنت ہے وہ جہاں جاتے ہیں وہ مسجد قائم کرتے ہیں آپ خود آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں جب آپ آپ مدینہ تشریف لے جائیں دوبارہ عمرے کے لئے تو آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کی وہ جو سرحد ہے جس پر خندق کھو دی گئی اس پر آپ کو سبہ مساجد کے نام سے ایک حصہ ملے گا جو بالکل قریب قریب ہی جو سات مسجدیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں قائم ہیں یعنی ہجرت کے خندق کے دنوں میں چونکہ صحابہ جگہ جگہ پہرے دیتے تھے تو آپ نے مختلف جگہوں پہ قریب کا علاقہ یہ نہیں میں نے خود دیکھا کہ وہ اتنا فاصلہ درمیان میں نہیں ہے سات مسجدیں آپ نے اس فاصلے میں قائم کی تو مسجد بنانا انبیاء کے سنت مسجد بنانا جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور جنت میں عالی گھر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے پھر اسی طرح سے یہ ایک اور حدیث جو حضرت عثمان جس کے راوی ہیں کہ جو مسجد کی توصیح کرتا ہے اس کیلئے بھی جنت ہے بنانے کے بعد جو اس کی توصیح کرتا ہے اور ہم اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں تو پہلی دفعہ زمین خریدنے کی باری آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مال نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں موجود ہے اور پھر جب اس مسجد کی توصیح کے لیے جو احکامات ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اس کے لیے موجود ہے تو ہر وقت اپنے مال کو مسجد پہ لگانا نیکی کے کاموں پر لگانا ہم لگاتے ہیں ہم مال کو لگاتے ہیں لیکن نیکی پر نہیں برائی کے کاموں پر فہش کاموں پر بے حیائی کے کاموں پر اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر وہاں ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور اگر کوئی مسجد والا یا مسجد کی انتظامیہ یا مسجد کا منتظم یا کوئی عالم دین ہمارے پاس آئے اور ہم سے مسجد میں تعاون کرنے کو کہے تو ہم ہزار ہزار اس میں نقائش نکالتے ہزار اس میں خامیہ نکالتے اور پھر اپنے اپنے مسجد کی بات کرتے کہ میں تو فلاں مسجد چاہوں لہذا میں فلاں کی مسجد کیوں بناؤں مسجد اللہ کی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُ مَعَلَّهِ أَحَدَ اللہ فرماتے ہیں کہ مساجد تو اللہ کیلئے ہے اور مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارا جائے کسی اور کا متنام لیا جائے لہذا جو شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے مسجد بناتا ہے وہ جنت جائے گا اور اس کو لئے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا تیسری بات یہاں پہ جو شخص بار بار کسرس سے دس مرتبہ حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے جو شخص دس مرتبہ سورہ اخلاص اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے یعنی کنہو اللہ احد اللہ سمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ جو شخص محبت سے احترام سے خیال سے اللہ کی محبت کے لئے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق اظہار کے لئے اپنے رب کی عظمت اور توصیف اور تعریف بیان کرنے کے لئے تس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت اطاف فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی جنت میں جنت کے لئے آسانی کر دیتے ہیں بلکہ ایک اور روایت کا حصہ ہے فرمایا جو بار بار سورہ اخلاص پڑھنے والے ہیں ان کے لئے جنت کا محل بھی صرف جنت نہیں جنت کا محل بھی ان کے لئے ہم تیار کر کر رکھیں جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں قرآن مجید میں خاص اس سورہ سے محبت کرنے والے ہیں آپ کے پاس ایک شکایت آئی عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو فلان شخص فلان محلے میں نماز پڑھتا ہے وہ ہر رکعت میں سات سورہ اخلاص ملا کے پڑھتا ہے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ سہابینا اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اس کے لئے محبت بڑھی مجھے یہ پسند بڑھی آپ دیکھیں یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو شخص دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے کل ہو اللہ ہو آہد پڑھتا ہے یہ سورہ مکمل پڑھتا ہے اس کے لئے جنت کا وعدہ ہے اور جو مستقل پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے بار بار پڑھنے والے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے اسے جنت میں ایک محل دیا جائے گا اس کے بعد جو چوتھی بات ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ بات ہے جو ہمارے ہاں بڑی خامخواہ ایک زد کا شکار ہوتی ہے اور ہمارے ہاں جیسے بہت ساری باتوں میں ہم خامخواہ بے وجہ آپس میں ایک بغض و آنات کا شکار ہوتے ہیں جبکہ بات اللہ کے دین کی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی ہے اور ہم اس کو مختلف مسالح ایک اور مقاطب فکر کی نظر سے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث طبران شریف میں بھی موجود ہے اور سلسلہ صحیحہ کے اندر صحیح پرغیب کے اندر بھی موجود ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں جو شخص صف میں خالی جگہ کو پر کرتا ہے یعنی دو لوگ ان کے درمیان جگہ خالی دہگی یا ایک صف کے اختتام پر ایک طرف جو ہے وہ بھی جگہ موجود ہے اور لوگ جو ہیں وہ پچھلی صف بنا لیے تو آپ نے جس نے صف مکمل کی یا دو صفوں کے درمیان جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں باز کا اپنا فاصلہ ہوتا ان کے درمیان کہ ان کے درمیان کھڑا ہوگی اس فاصلے کو بٹا دیتا ہے یا کوئی شخص نقض وضو کی بنا پر صف سے نکلا تو جو شخص اس کی جگہ پہ اس صف کو اس خلا کو پر کرتا ہے اس کے لئے فرمایا اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتا ہے اب یہ کام کتنا معمولی ہے بظاہر کتنا معمولی کام لگتا ہے لیکن اس کو عجر دیکھئے کہ جو شخص خالی جگہ صف میں خالی جگہ کو پر کرتا ہے خالی جگہ کو مصدود کرتا ہے کیونکہ شیطان جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کی نمازوں کے اندر بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب آپ ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہو کندے اور پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تعالی تمہیں سیسا پلائی دیوار بنا دیتا ہے اور پھر شیطان تمہارے اس صف کو توڑ نہیں سکتا اور تمہاری صفوں کے درمیان داخل نہیں ہو پاتا گویا جو شخص صف پوری کر دیتا ہے اس کا کتنا عجر و ثواب ہے اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جیسے بیٹا بیٹے کی وفات پر کوئی صبر کرتا ہے تو وہ جنت کا وارث ہے اور اگر وہ صبر و استقامت دکھاتا ہے مشکل ترین وقت میں محبوب ترین بیٹے کو کھو کر جب اسے مٹی کے حوالے کرتا ہے اور جس وقت بیٹے کی خبر سنتا ہے اسی وقت کیونکہ سبر اصل میں تدائی گھڑی میں ہے جیسے ہی کوئی تکلیف دے خبر سنی تو یہ پکار اٹھتا ہے سب کچھ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے لہذا وہ اپنے غم کو پرداش کرتا اپنی تکلیف کو پرداش کرتا ہے آنکھوں سے ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی زبان سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی ایک جملہ نہیں نکلتا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب اس کی یہ کیفیت لکھ کر اللہ کو جا کے سناتے بتاتے ہیں کہ اللہ وہ تیرا بندہ جس کا لخت جگر اس سے جدا ہوا لیکن وہ تیری تعریف کر رہا ہے وہ تیری توصیف میں ہے وہ تمہاری جو ہے وہ عظمت کے گنگار ہے اور اس مشکل وقت میں بھی وہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ منسلک کرتا ہے اور اپنی ساری مصیبتوں کو آپ کے حوالے کرتا ہے آپ پر کوئی شکوہ نہیں کرتا آپ پر کوئی نراضی کا اظہار نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں اور اس کا نام یعنی اس کے اوپر جو تختی جو سلیٹ لگے گی جو پلیٹ لگے گی اس پر لکھ دو بیت الحمد کہ یہ اللہ کی حمد و سنا بیان کرنے والوں کا گھر ہے اسی طرح جو چھٹی بات یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمائی کہ جو شخص جنت کا سوال تین بار کرتا ہے جو ہم پہلے ہی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں تو جنت اس کے لئے سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے یہ ترمزی شریف کی روایت ہے اسی طرح سے سید الاستقفار پڑھنے سے جو شخص اللہ سے سید الاستقفار پڑھ کے اللہ سے پناہ چاہتا ہے معافی مانگتا ہے اس کو بھی جنت حاصل ہوگی اسی طرح جو شخص صبح اور شام تین تین مرتبہ یہ پڑھتا ہے رضیتو باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ صبح فجر کے بعد اور تین مرتبہ مغرب کے بعد جو شخص یہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر اس کا حق ہے اللہ پر اس کا حق ہے کہ اللہ این یرزی ہی عمل قیامہ قیامت کے دن اللہ اس کو راضی کرے اور ظاہر ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جنت حاصل کرنے پر ہی راضی ہوتا ہے بندہ اپنے رب سے جنت کے آلہ بالا خانے ملنے پر ہی راضی ہوگا اسی طرح یہ دعا پڑھتا ہے جو آخر میں یہ دعا پڑھتا ہے اپنی ہتھیلی کو اپنے دائن ہتھیلی کو اپنے رخصار کے نیچے رکھتا ہے اور لیٹ جاتا ہے اپنی دائیں کروٹ پر اور یہ دعا پڑھ کے سو جاتا ہے تو نبی مکرم السلام نے شانت فرمایا امتہ اگر یہ دعا پڑھنے والا اس عقیدے کا اظہار کرنے والا اپنی ساری باطن اللہ کے سپرد کرنے والا اور اللہ پر راضی رہنے والا اگر اگر یہ فوت ہو جائے رات میں فرمایا کہ یہ فطرت پر فوت ہوگا گویا یہ این جنت جنتی بن کر فوت ہوگا یعنی اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا آخری بات جو ہم یہاں ضرور ارز کر دیں کہ صدق کے دل سے جو شخص توبہ کرتا ہے وہ اللہ کی جنت کا مہمان ہوگا اللہ تعالی نے سورہ مریم کے اندر یہ بات رشاد فرمائی یعنی جو شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے حجوب کرتا ہے اور اپنے آمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کر دے گا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کے مشتاق لوگوں میں بنا دے جنت کا شوق ہمارے دلوں میں رکھ دے اور ہم اللہ سے جنت کو حاصل کرنے والے بن سکے وہ افعال وہ عمال انجام دے جن سے جنت کو قریب کیا جاتا ہے جو جہنم کو دور کر دیتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین